بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سردیوں کے حوالے سے ایک ایسا ماس بنانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گا یہ ماس جو ہے آپ جب اپنی سکین کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ کی سکین دو ٹون میں ہے تو اس کو ایک ٹون میں لاکے فیر اور بریڈ لک دے گا سکین کو گلوئنگ بنائے گا سکین کے اوپر سے اگر بلیک سپورٹ اور ملازمہ ہے تو اس کو بھی رموو کریں ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو ٹائٹ کر کے آپ کی سکین کو پر ینگر لک دے گا تو اس ماس کو بنانے کے لئے یا تو آپ نے چکندر لے لینی ہے اور اس کو گریڈ کر لینا ہے اور چکندر کو لیٹ کے اس کو ہلکا سا ایک یا دو پیس کو بوائل کر لیں بوائل کر کے اس کو میش کر کے اس ٹائپ کی کنسسٹینسی میں لے آئے لیکن آپ میں بوائل زیادہ نہیں کرنا ایک یا دو بوائل دینا ہے نہیں تو اگر آپ کو چکندر کا پاورڈر مل جاتا ہے بی ٹوٹ کا پاورڈر تو آپ اس کو لے کے وان ٹیبل سپون جو بی ٹوٹ پاورڈر ہے اس کو ایک بوائل میں ایڈ کر کے آپ نے روز وارٹر ڈالنا ہے یا پھر سادھا پانی ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے اس کی ایک پیس تیار کر لیں اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ نے ایک لینا ہے کیلہ اور اس کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے گریٹ کر کے کیلے کو اس کے اندر ڈالنا ہے گریٹر سے یہ بہت اچھے طریقے سے میش ہو جائے گا یہ اتنا زبردست قسم کا ہمارا ماس تیار ہوا ہے کہ آپ جب اپنی سکین کو پر اس کو لگائیں گے آپ کو اس کے اتنے زبردست ردر ملیں گے کہ آپ یقیناً بہت زیادہ ہوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں اچھا اس میں نا آپ تھوڑا سا جو اویلی وائلہ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سکین کے حساب سے کہ آپ کی سکین جو ہے وہ کتنی زیادہ جائے ہے تو اس کو آپ نے اپنی سکین کو پر اس طریقے سے لگانا ہے ایسے اپن پورز کا مسئلہ ہو سکین کے حساب پر جھوڑیاں آ رہی ہیں تو یہ جو ماسٹ ہے بہت سبردست ہے آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے طرح ملیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اپنی سکین کو پہلے کرنا ہے صاف اور اس کا ذرد چیکی دیگا کتنا زبردست قسم کا ذرد ابھی میں نے پندرہ سے بیس منٹ سے کم ہی رکھا ہے لیکن آپ کو اس کو پھل رکھ کے تو اس کو واش کر لیں میں اب آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں کیا کمال کے رزلٹ آئے ہیں ہماری سکین موسیقی